ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں ہدایتوں کا مکمل نساب لائیا ہے لکھے ہیں جس میں مقدر بنانے کے نسخے میری امی ایک ایسی کتاب لائیا ہے میری امی ایک ایسی کتاب لائیا ہے بہتی خوبصورتی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت آپ کی سماعتیں بڑی سنجیدہ ماحول الحمدللہ بہتی خوبصورت آپ نے سماعت کر کے یہ بتا دیا کہ ہم جس طرح سے بول کر ناتے نبی سنا کرتے ہیں اسی طرح سے خاموشی کے ساتھ قرآن مقدس بھی سن لیا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کی اس خوبصورت سماعت کو سلامت رکھے اور خوبصورتی کو اسے شاد و آباد رکھے جو حضرات ادھر کھڑے ہیں ہمارے بھائی جان لوگ اگر بیٹ جائے ہوتے تو اچھا ہوتا اچھا نہیں لگ رہا ہے سلک پہ کھڑا ہونا اس لیے کہ یہ محفل مصطفیٰ ہے سیرت مصطفیٰ کی بات ہوگی سنت مصطفیٰ کی بات ہوگی اور سیرت مصطفیٰ کی جب بات ہوگی آپ کھڑے رہیں گے تو اندازہ لگاؤ مسلمانوں کہ واقعی میں سیرت مصطفیٰ کیا میرا یہی ہے ماشاءاللہ جو بکرہ ہوا ماحول ہے میری گزاری شہد چند ہمارے بھائیوں سے کہ ذرا پیچھے جو بیٹ گئے ہیں وہ لوگ قریب آجاتے تو اچھا ہو جاتا ہے ہمارے دو بھائی پیچھے ہیں وہ لوگ بھی قریب آجائے تو بہت اچھا ہوگا ہے ہمارے بہت عزیز ہیں اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے قریب آجائیں آپ لوگ بھی ذرا سبھائی جائیں اللہ گلگ بیٹھیں اچھا خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے ہندوستوان اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ نے مہمان کی بات رکھ لی ہے اللہ رب العزت دونوں جہان کے دارین کی دولتوں سے آپ کو مالا مال کر دے سبحان اللہ بس آپ سمر جائیں تھوڑا سا اور قریب آپ آجائیں تھوڑا سا قریب سمر کے بیٹھ جائیں تاکہ بس اور کہیں سے کوئی دقت نہ ہو ماشاءاللہ میں مزید اور کچھ نہیں کہوں گا بس آپ جیسے بیٹھے ہیں اسی طرح سنتے رہیے الحمدللہ یہ جلسے سیرت پاک کی چوتھی تقریب یہاں کے سامعیم کے سننے کا مزار الحمدللہ جو ہندوستان میں مشہور ہے سہسران کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جب یہاں کے لوگ کلم اٹھاتے ہیں تو کبھی ناتخانی کر لیتے ہیں جب کلم اٹھاتے ہیں تو کتنے معارضخ بنتے ہیں کلم اٹھاتے ہیں یہ مدینہ الاولیاء کی سرزمین ہے مدینہ الاولیاء جہاں پہ اولیاء کرام کا ایک جمع غفیر ہے اللہ کے ولیوں کا سایہ اس شہر پہ ہوتا ہے یہاں کے لوگ جیتے اور کھاتے ہیں ماشاءاللہ اگر ایک بات یاد آ رہی ہے خطیبِ آزمِ ہندوستان مسلکِ عالی حضرت کا ترجمان حضرتِ علامہ سلطان رضا صاحب طبلا بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور دوسری جانب استاذ الشورہ شاہکارِ ترنم حضرتِ اسجد رضا صاحب طبلا بنارسی ہاتھ تشریف رکھتے ہیں اور دیگر ہمارے علماء اکرام حاضر ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک خوبصورت نات کا مطلع پڑھ دوں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میری آواز گلے مل کر مدینہ شریف کا سفر کر لے تو ایک مرتبہ نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا لیں اور بول دیں یا رسول اللہ ذرا دل سے دل سے نبی کو پکار لیں یہاں نبی کو پکار لیں کل قیامت کی دن آقا میرے لئے کھڑے ہو جائیں گے ذرا بول دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ ادھر سے بھی ہمارے احباب انشاءاللہ رب العزت سرزمین سہسلام کا دیوانہ جب بیدار ہوتا ہے جب محبت کا ماحول قائم کرتا ہے تو یہ بولنے پہ آتا ہے کہ حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ماشاءاللہ اشارہ دیں ہمارے بھائی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے خوبصورت چہرہ آپ کا سنتوں کے مطابق آپ کا چہرہ اللہ سلامت رکھے آپ کو ہمارے بھائی صاحب لوگ اچھے جس طرح سے بیٹے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھ لیجئے کے کیمپس یہ ہاتھ ہے نور ہم یہاں نہیں بلکہ مدینہ شریف میں بیٹے ہوئے ہیں ذرائق بتبار بول دے یا رسول اللہ حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی والے زمانے سے الگ بہچان رکھتے ہیں سب اللہ کے نبی کے چاہنے والے بیٹے ہوئے ہیں سب سبان اللہ ہمارے جتنے شہداد ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ایک شہدرام کا دیوانہ جب پیار ہوتا ہے محبت کی سمندر میں گھو تاظر ہوتا ہے تو یوں فرماتا ہے کہ حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی والے زمانے سے الگ بہچان رکھتے ہیں قیامت تک کوئی گمراہ اس کو کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں قیامت تک کوئی گمراہ اس کو کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات کی خوبصورت سماعتوں کو اللہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ ہندوستان کا وہ عظیم شاعر بڑے بڑے مشاعروں کی کامیابی کی زمانت کی ریڑھی کی ہڈی بڑے بڑے مشاعروں کی جان شاعر اہل سنت اسجد رضا بنافی سے آپ کو سماعت کرنی ہے لیکن اطلاع سا آپ حضرات ایک ماحول قائم کر لیں سبحان اللہ جو بچے تھوڑی سی شرارت کر رہے ہیں انہیں خاموش کرا دیں بہت ہی خوبصورت آپ کی سماعتیں ہیں اللہ رب العزت اس سماعت کو سلامت رکھیں سبحان اللہ یہ پہلا پہلا یہ ہے آپ کی انشاءاللہ سماعتیں بالکل تازہ ہو جائیں گے تھوڑا سا بیچ میں خالی جگہ رہ گئی ہے آپ پھر رہے ہیں انشاءاللہ دھرے دھر پور کر دیجئے گا مجھے امید ہے کہ سرزمین سہسرام میں اب سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے الحمدللہ اب ایک نات کا مطلع پڑھتا ہوں یہاں سے نبی کی نات کا مطلع آشقوں کے چہرے پر الحمدللہ اس وقت عشق رسالت کے غازہ بکھر رہے ہیں محبت کا ایک ماحول قائم ہے ہمارے سب آشقان مصطفیٰ کی چہرے پر مسکراہتوں کے سوغات نظر آ رہے ہیں میں اچھا رہا ہوں کہ آپ حضرات کی محبت بلی سماعتوں کی خوبصورت قالن پر اپنی شاعری کے خوبصورت نستر خان لگا کر اس پہ محبت کے غزہ رکھ دوں آپ سبحان اللہ کہہ کر زمان کو پاک کر لیجے گا اور اسے آپ تناول فرما لیجے گا انشاءاللہ آج کی دن آج یہ جلسہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ جلسہ ایسا خاص جلسہ ہے ہندوستان کا جلسہ سیرت پاک جس کا ہندوستان میں چرچہ ہندو انٹرنیشنل جلسہ ہے اللہ رب العزر یہاں کے عراقین و منتظمین یہاں کے صدر و سگریٹی سرزمین سحسرام کے تمام باشندگان کو اللہ رب العزر بلندیاں آتا فرما دے اس جلسہ پاک کی سیرت جلسہ پاک کی صدقے میں آپ حضرات بیٹھ گئے ہیں تھوڑا تھوڑا اور ہاتھ کھول لیجئے اور زبان کھول لیجئے مسکراہت کے سوغات اپنے چہرے پر بکھر لیجئے انشاءاللہ جلسہ سیرت پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیرتوں کا فیضان ہمیں اور آپ کو مر رہا ہے سارے لوگ ہمارے حاضر ہیں صرف آپ کی محبت کا صرف تھوڑا سا اور اندازہ مجھے لگانا ہے کہ کہاں تک آپ بیدار ہیں ایک نات کا مطلب بھائی جانے اللہ سلامت رکھے بلکل آپ جیسے لوگ اگر جلسے میں آ جائیں تو انشاءاللہ رب العزت جلسے کی کامیابی کے زمان آپ لوگ بیٹھ جائیں آکر کے تو اچھا ہو جائے گا بیٹھ جائیں بھائی جانے کوئی کھڑا نہ رہے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعات آج اس ہندوستان کے اندر اپنے ایک الگ پہچان رکھتے ہیں کوئی کھڑا نہ رہے ایک نات کا مطلب پڑھتا ہوں ایک خوبصورت نات کا مطلب اور سیرت پاک جلسے سیرت پاک کے حوالے سے جب نات کا مطلب جائے تو جلسے کے سیرت پاک میں بیٹھنے والے لوگ یہاں نہیں بلکہ مدینہ شریف میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کو اور پکار لیجئے بول دیجئے یا رسول اللہ ماشاءاللہ آپ تو بول رہے ہیں لیکن آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے ایسے بولیں ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ مدینہ سے آقا دیکھ رہے ہیں کون دیوانہ کیا کر رہا ہے اپنی اپنی محبت کے اظہار کرنے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہاتھ آپ نبی کے نام پر اٹھا لیں تیامت کے میدان میں آقا میرے لئے کھڑے ہو جائے گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ صدقے میں مصطفیٰ کے کئی بار ہو گیا ماشاءاللہ ہمارے اللہ محسوس اللہ سیارہ ہندوستان اسچر رات برانسی سبحاناللہ ہمارے نیشنل ساؤنڈ کی خوبصورت سیٹین اللہ رب العزت سلامت رکھے صدقے میں مصطفیٰ کے کئی بار ہو گیا طوفان دیکھتا رہا میں بار ہو گیا سچی ہے تو اظہار کر دیں گے میرے احباب ہوئی سے بول دیں گے جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کی جگہ نہیں وہ آپ کی جگہ نہیں بلکہ الحمدللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ اب یہ سہ سرام نہیں بلکہ جہاں پر چرچے ذکر رسول پاک ہے وہ زمین اب جنت کی کیاری ہو گئی سبحاناللہ ذرا ایک مطبور اشارہ دے دیں بولنے یا رسول اللہ صدقے میں مصطفیٰ کے کئی بار ہو گیا مجھے احساس ہو جانا چاہیے کہ میں سہ سرام میں شیر پڑ رہا ہوں صدقے میں مصطفیٰ کے کئی بار ہو گیا طوفان دیکھتا رہاں میں پار ہو گیا مجھے احساس ہونا چاہیے نہ ملک چین آئے ہیں نہ ملک شام آئے ہیں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم سہ سرام آئے ہیں صدقے میں مصطفیٰ کی کئی بار ہو گیا طوفان دیکھتا رہاں میں بار ہو گیا ایک دیوانہ دورہ نبی کا عاشق شہدائی کھڑا ہو کر نعرہ لگا کے بتا دے صدقے میں مصطفیٰ کی کئی بار ہو گیا طوفان دیکھتا رہاں میں بار ہو گیا ارے قرآن جب بھی کھول کر دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا صدقے میں مصطفیٰ کے کئی بار ہو گیا طوفان دیکھتا رہاں میں بار ہو گیا قرآن جب بھی کھول کر دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا ماشاءاللہ اسی نبی کی تعریف کر کر کے آج لجانے بیس پچیس سالوں سے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے والی ذات شاہ کار ترنم ہندوستان میں ایک الگ پہچان رکھنے والی ذات الحمدللہ جو صفت ناتے رسول پاک پہنے والوں کی ہونی چاہیے شاعری ہندوستان حضرت افجد رضا بنارسی میں وہ تمام صفتیں پائی جا رہی ہے اللہ رب العزت اس پاکیزہ وجود کو سلامت رکھے ہاتھ اٹھا کر زبردست ناروں سے استقبال کر لیں اور بتا دیں کہ یہ سرزمین سحسرام ہے سحسرام کسی کو محروم نہیں بلکہ الحمدللہ ہم لوگ وہ ہیں کہ مہمان نوازی کا بھرپور حق جانتے ہیں ہاتھ را کر محبت کے ساتھ بیداری کا اظہار کر دیں نارے تکبیر پورا مجمع ہاتھ گھالے اور دل سے آواز نکال لیں دل سے محبت سے آواز نکال کے بتا دیں کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے نبی کے سرقے میں اب آواز ہم کس کے لئے بچائیں گے نارے تکبیر نارے رسالت جشرید ملاد النبی جلسے سیرت پاٹ نارے تکبیر نارے رسالت عدب کے ساتھ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں شاعر ہندوستان حضرت اسجد رضا بنابسی کو میں اس بزم محبت میں ان چار نسروں کے اندر استقبال کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کی بخشی ہوئی آیات پڑھیں گے ہم کل میں توحید کو دن رات پڑھیں گے ہم کل میں توحید کو دن رات پڑھیں گے بی آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے دنیا میں بے زبان بھی ابنات پڑھیں گے